بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست میں ایک نئی ریسپی لے کے ہوں چیکن کی چیکن مسلم ہے اس کو سالم چیکن بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کو ہم چاولوں کے ساتھ پکانے والے ہیں ایسا چیکن ہوگا کہ انتہائی اس کا ٹیسٹ چاولوں میں بھی ہوگا اور یہ رہے گا بھی ثابت اور اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور چاولوں میں بھی چیکن کا ٹیسٹ چلا جائے گا بہت ہی شاندہ اور مجھدہ ریسپی یہ ریسپی آپ نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی نہ کس نے بتائی ہوگی تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم چیکن کو میریڈڈ کرنا ہوگا اور میریڈڈ کرنے کے لئے اس کو کٹ لگانے ہوں گے ٹھیک ہے تو کٹ لگا لیتے ہیں بسم اللہ اس طرح کر کے گہرے کٹ لگانے آپ نے اس طرح اس سائٹ پہ بھی ٹھیک ہے کٹ لگ گئے ہیں مزید ہی در بھی لگا لیں گے تو لے جی اچھی سے کٹ لگ گئے ہیں اب اس کو اٹھاتے ہیں اور سائٹ پہ لگا لیتے ہیں یہ میرے پاس دہی ہے ٹھیک ہے اور یہ مسالہ جاتا ہے نمک ہے اور دنیا ہے زیرا پورڈر ہے اور یہ جو تکہ مسالہ تھا وہ ہے پوٹی میرچ ہے اور پی سی میرچ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں دہی میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہ لسن کا پیسٹ ہے ایک سمجھ یہ ڈال لیں گے اور ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ ہے تھوڑا تھا یہ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے تو اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اس میں نمک ایک ٹیبل سپون ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹی سپون کے ساتھ سے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹی سپون ہے سب کچھ اچھی طرح مکس کر دیں گے تو جب لیمن ہے میرے پاس دو یہ اس میں ڈال دیں گے بسمیل اچھی طرح مکس کر دیں گے جی تو اب یہ مسالہ اس کو اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح جو ہے نا اس کے اوپر کٹ کے اندر تک چلا جائے اچھی طرح جو ہے نا اس کو اپلائی کریں گے ہر سائٹ سے اس کے اوپر اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اچھی طرح اپلائی کر دیں گے تو ہاتھ کی میں سے اچھی طرح اس کو اپلائی کر دی ہے کچھ مزید اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے نا ہم نے مینٹ کر لی ہے جس کو ہم فریج میں تقریباً کوئی کم از کم دو تین گھنٹ اگری رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں دو تین گھنٹوں کے بعد جی دوستو اچھی طرح گوشت موارا جو مرگی ہے یہ میریٹ ہوگی ہے یہ میں نے ٹانگیں یہاں سے باندھی ہیں اس کی تاکہ یہ کھولیں نا جی دو ہم نے ایک پدیرہ لیا بڑا اور اس میں تقریباً ہم نے دو ٹائل سے ڈائی لیٹر جو ہے نا پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم رکھیں گے یہ والا سٹینڈ ٹھیک ہے نیچے میں نے اس کے نا یہ بٹر پیپر لگا دیا تو اس کے اوپر اب چکن ہم رکھ دیں ٹھیک ہے آپ کو فائل پیپر وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے ٹھیک ہے سٹیم کریں گے ہم اس کو تقریباً جو ہے نا ڈاک کے پکائیں گے آدھا گھنٹا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین اچھے سے کوک ہو گیا اور جہنیوں کتنی زبزز بن گئی ہے تو اب اس کو باہر نکال لیں گے جی تو سٹیم کے بعد ہم اس کو اور مزید بہتر ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے جو اوپر گرم آئیڈ ڈال لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں اس سے بہترین سا ایک جو اوپر ٹیسٹ آجے گا اور پانی وارا ٹیسٹ قتم ہو جے گا اور روست وارا جو اوپر ٹیسٹ آجے گا ٹھیک ہے جی اس طرح ہو گیا اب اس کو بہترین yetوں کو اس میں سے นکال لیں گے اور یہاں Arm اور پانی ہوگیا پانی ہوگیا لسا پانی قبس بہترین بہترین اب سچ گو رکھ دیں گے چکن کو اٹھایا اور یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے جی اب اس پہ ہم دم پہ لگا دیں گے اس کو اس کے اوپر کپڑا لگا کے ہم نے دم لگا دیا تقریباً 20 منٹ کے لیے جی تو الحمدللہ چاہو لی پاک گئے ہیں دم کھول دیا ہے ابھی آپ کو ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست تقریباً ڈیڑھ کلوے قریباً ہم نے چاول پکا لی ہیں اس کی جہنی میں اور انتہائی زبردست ٹینڈر تقریباً اس کو 35 منٹ پہلے پکایا تھا اور 20 منٹ مزید پکایا تھا قریباً ایک گھنٹ ہے ایک گریبی اس کو پکا لیا تو انتہائی یہ ٹینڈر ہے اور زبردست اور ایک ایک دانے میں اس کا ذائقہ موجود ہے اتنا زبردست ہول چکن کی یہ ریسپی ہے کہ آپ کو کسی بھی ہوتل پہ یہ نہیں ملنے والا ٹھیک ہے نا تو اس کو لازمی بنائیں اور گھر پہ بنا گے کھائیں اور بہت ہی شاندار اور مزے جو انہا وڑائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں تو امید آپ کو مجھے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں جنرل سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیشن آن کر دیں تاکہ ہر نئی انیمول ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے اجازت اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اس کے اوپر لائمن نہ چوڑیں اس طرح اور لائمن نہ چوڑ گے اس کو انجوائے کریں